لیٹس موو گائز اب ہمیں جو ہے اپنے اگلے اپجیکٹ کی طرف موف کرنا ہوگا یہاں تک تو ہم نے بڑی زبردست طریقے کے ساتھ کمپلیٹ کر دیا ہے اس کو فٹا فٹ سے گائز چینل کو سبسرائب کر دو جنہوں نے چینل کو سبسرائب نہیں کیا ہے بیل آئیکن دبا دو فٹا فٹ سے ہی گائز ویلکم بیک ویلکم ٹو بلاسٹ گیمنگ ویلی یار سانس سڑ گیا سانس لے لیتا ہوں یار کمانڈرز کو تو سانس نہیں چڑتا ہوتا یار آپ لوگ بھی بس اب جہاں پہ جو دو بندے ہیں ہم نے اس کو مارنا بھی لیں ہم نے یہ تباہ کر کے سٹیل ورک روک دیا ان کا لیٹس گو یار ہری اب یہ دو بندے ہی اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آجو آجو نیچے آو بینس کی ٹانگ تم سب کی بینس کی دم تم سب کی کرم بھو فٹا فٹ سے اس نے اس سے پہلے شور کرنا تھا اس کا تو کام تمام ہم نے کر دیا آجو شیٹ یار گا اس اندر سے دور بندے بھی آ رہے ہیں آنے دے جائز یہ تو کمانڈر مجھے ڈھونڈنے لگ گئے ہیں فٹا فٹ سے باڈی فائنڈ ہو گیا شاید اس کو باڈی فٹا فٹی بینکل اندر والاں کو تو شاید کچھ نظر نہیں آیا بلیڈ کر دیا ہے ایک ایک کر کے آتا رہے گا باہر اور مرتا رہے گا میرے آتوں سے اور کس کو بڑی جلدی ہے وہ بھی آئے باہر اور کوئی ہے تو وہ بھی آئے باہر آرہا 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 ان سب کو تو میں نے کام تمام کر دیا ہے اب پیچھے رہ گیا صرف ایک بندہ اس کا شاید اس کی حمد نہیں ہو رہی آگیا آنے کی بیٹا کوئی بات نہیں میں خود آجاتا ہوں ٹینشن کیوں لے رہا ہے میں خود آرہا ہوں یا ٹینشن کیوں لے رہا تھا گائز کیوں نے ہیڈ شوٹ ہو جائے یہاں پہ وائی نوٹ یار کیوں نہیں دیر ہو گیا ہیڈ شوٹی ماری آئی شوٹ تو بھی نکل ٹین ہیڈ شوٹ گائز یہاں تک تو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے اس کو ہمارا ابجیکٹ یہی پہ ہے پٹا فٹ سے ہم اپنے ابجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے اور آگے موو کریں گے گائز جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکان بھی ساتھ پریس کر دو ہمیں یہاں تک پہنچنے کیلئے شاید دوسری سائیڈ سے جانا ہوگا لیٹ سی اب یہاں تک آئے ہیں تو اس کو کمپلیٹ کر کے دم لیں گے گائز اوپر بندہ ہے شاید یس ہمارا ابجیکٹ اوپر ہی ہے ہم کریں گے اوپر تک بھی پہنچیں گے اوپر جانے کا رستہ یہاں سے تو نہیں ہے لیٹ سی شاید دوسری طرف سے ہو اوہ نو اوپر جانے کا رستہ یہاں سے تو نہیں ہے اس کو شاید میرے قدموں کا ساؤنڈ سنائی دے گیا بیٹا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آجا میں تو پہلے اس چکر میں رہتا ہوں کہ کوئی بندہ میرے اس کو میں ٹھوک ہوں اب یہ بندہ مجھے اکیلے میں لگ رہا ہے اس کا تو کیس خلاص اس کا قصہ ختم جو کچھ بھی ہے لے لیتا ہوں اسے اس کی باڈی کو بھی میں اندر لے جاتا ہوں باہر کوئی دیکھ لے گا ہاں تو گائز یقیناً آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا کیونکہ اتنی امیجنگ گیم پلے آپ کو اور کوئی نہیں دکھانے والا سوائے بلاسٹ گیمنگ ویلی سے آسف جمیل ریڈس موو یار گائز بہت ہی عالی یہاں سے اب ہمیں اوپر جانے ہیں امیزنگ یار امیزنگ بہے نہیں نہیں یہاں سے اوپر جانے کا رستہ تو یہاں سے ہے یہاں پہ گائز بندہ اوپر بھی ہو سکتا ہے کوئی لیکن میرا نہیں خیال یہاں اوپر کوئی اور ہوگا لیفٹ سائیڈ سے موو کریں گے یہ را گائز اس کو بند کریں گے چل بھئی فٹا فٹ سے بند ہو جاؤ جب اس کو بند کروں گا یا خود ہی فٹ جائے گا یہ چیز میرے عزیز گائز اس کا تو کام تمام ہو گیا یہاں پہ اب ہمیں فٹا فٹ سے یہاں سے نیچے اترنا ہوگا سیفٹی وال ہم نے بند کر دیا ہے وہاں پہ لیٹس موو ٹو نیکسٹ اوبجیکٹ گائز نہیں 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 ہمیں ایک سٹیپ اور نیچے جانا ہوگا یہاں سے ہم کافی کلوز میں پہنچ چکے ہیں شاید اسی سائیڈ سے اوکی ہمارا ابجیکٹ لیفٹ سائیڈ بھی ہے گائز یہاں سے نکلنے کا رستہ وہی ہے جہاں پہ لازٹ ٹیم ہم نے اوپر ایک بندے کو کل کیا اوکی گائز اس وقت ہم یہاں پہ ہیں یہاں پہ باہر نکلنے کا رستہ یہی ہے یہ راہ اس سائیڈ سے اگر ہم موو کرنا چاہیں تو ہم نہیں جا سکتے ہم دوسری سائیڈ سے نکلنا ہوگا سرچ دی شیپنگ ویڈر ہوسو کے آئی ویل فائنڈ یار میں اس کو فائنڈ کر لوں گا بھوڑا باہر جانے کا رستہ گائز ہم کافی حد تک کمپلیٹ کر چکے ہیں ہی ویلکم بیک گائز ایک بندہ یہاں پہ ہے پہلے میں یہ والا ڈبا لوٹوں اس میں سے شاید مجھے کچھ قیمتی چیز مل جائے ہمارا ابجیکٹ اس طرف ہے ہم فوکس اپنے ابجیکٹ پہ ہی رکھیں گے گائز ریزیڈنس ایری ہے یہاں پہ بندہ ہماری نظروں کے سامنے ہی ہے ایک شاید یہ والا رستہ تو بندہ ہمیں باہر سے جانا پڑے گا گائز جہاں پہ فوجیوں کی گاڑییں بھی جا رہی ہیں بندے نے مجھے دیکھنے کی پوری کوشش کی ہے لیکن ہم بھی ان کے کمانڈر ہیں ہمارے ہاتھوں سے کوئی نہیں بیٹھ سکتا ٹینشن کیوں لے رہا ہے یہ لے اب تیری نیچے پڑی بڑی کو کون دیکھے گا ہے کوئی دے کی نہیں لے اس لئے تجھے سائیڈ بھی رکھ دیتا ہوں چل کمپلیٹ ٹیک ریسٹ یہاں پہ مجھے گاڑی آرے نے دیکھ لیا ہے وہ جاتا ہو اس کو بتا گیا ہے مجھے گاڑی آرے نے دیکھ لیا ہے انویسٹیگیشن شروع ہو گیا بینس کی دومیاد تو کیا انویسٹیگیشن کرے گا تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے ہیں تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے ہیں تو کیا انویسٹیگیشن کرے گا اس کی پکتر بند گاڑی جو یہاں پھر رہی ہے یہ بہت زیادہ ڈسٹرمنس پیدا کر رہی ہے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کیا ہم ایک بندے سے ڈر کے ہم اپنی گیم پروگرس کو ہرگیز نہیں روک سکتے اب باری اس ہی کیا ہے اس نے بہت ریسٹ کر لیا یہاں پہ چل اب باری اگلے کی ہے اوہ سوری جسے میں چکر لگواتا ہوں تیرے یہاں پہ بڑا کڑا پیرا لگایا گا نا تُو نے چل نکل تُو بھی یہاں تک تو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے مجھے ایک دفعہ دیکھنے تھی یہ گاڑی چکر لگاتی ہے اور کیا کرتی ہے یہاں سے لیکن اس کو ابھی تک ڈاؤٹ ہے جیسے یہاں پہ بندہ ہے گائز میں سوچ رہا ہوں اس کو مائن لگا دیں اس کے رستے میں یہ گاڑی تو گئی یہ لو بھائی اس دفعہ مائن لگاؤں گا نا اگلے چکر میں یہ گاڑی گئی یہ لے ہاو گائز اس کی موت کا تماشا دیکھتے ہیں یہاں بیٹھ کے اب بھی یہ آئے گی نا جیسے اس کے پر چڑے گی تڑاس یہ تو خلاص یہ نہیں بچے گی اس دفعہ کنفرم ہم اس کی گاڑی گانے کا ویٹ کر رہے ہیں گائز کنفرم کنفرم بتا رہا ہوں کہ میں اس دفعہ یہ گاڑی گئی آجائے بیٹا آخری چکر ہے دیرا اس دنیا میں بھی اور اس گیم میں بھی فشوں خلاص ایسا دھماکہ ہوگا نا اس کا چل ارے گائز یہ تباہ ہونے کے باوجود بھی یہی روپ گی ہے یار مہراہ جیسے